اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اب اس وقت سمات میں پینتالیس منٹ کا وقفہ لیا ہے اور اس پینتالیس منٹ کے وقفے کے بعد سپیکر پنجاب اسمبلی پرویزل آئی اور وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کو طلب کر لیا ہے اور ان لوگوں کو اب یہاں پر سپریم کورٹ میں بلا لیا گیا لاہور جسٹری میں یہ پیش ہوں گے اور ریمارکس کے دوران عدالتی ریمارکس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آج چار بجے ووٹنگ نہیں ہوگی اور تین بج کر پینتالیس منٹ پر یہ لوگ عدالت میں پ پیش ہوں گے تو پھر ایسا مشکلی نظر آتا ہے کہ آج ووٹنگ ہو سکے پاکستان طریقہ انصاف کی درخواست پر یہ سماعت ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں پاکستان طریقہ انصاف نے چلنج کیا حضر صدیق پاکستان طریقہ انصاف کے اس کیس میں وکیل امائی صاحب موجود ہیں حضر صدیق صاحب اس وقت سماعت چل رہی ہے پرویزلائی صاحب کو طلب کیا گیا حمزہ شہباز صاحب کو بلائے گیا ہے کیا سوالات ان سے ہو سکتے ہیں کس سلسلے میں ان کو طلب کیا گیا کیا سمجھتے ہیں آپ لیکن دو تین وجوہات تو بڑی واضح طور پر ہیں کہ یہاں اس صوبے کو بہتر اور آسن طریقے سے چلانا ہے تو کس طرح چلانا ہے ہم دیکھتے ہو رہے ہیں کہ یہاں اس صوبے کے اندر کیا حالات اور واقعات ہیں پنجاو سیملی کے اندر لاس ٹائم جو الیکشن ہوا تھا سولہ اپریل کو آپ لوگوں نے سب نے وہاں حال دیکھ لیا تھا کہ دوست مزاری نے کس طرح آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور پلس کو بلا لیا گیلری کے اندر اجلاس ہوا حالانکہ گیلری میں اجلاس ہوا تھا اب کسی کے بات کے اوپر کہ یہ جو الیکشن ہے تو کہ حج پہ کچھ لوگ گئے ہوئے اگر یہ الیکشن پہ عمل درامت ہونا ہے اس آرڈر کے اوپر کچھ لوگ ویسے لاہور سے باہر ہیں یا کچھ لوگ ملک سے باہر ہیں ان سب کو سامنے رکھتا ہوئی ایک کنسنسز میرا خیال آئیے جا رہی ہیں سوپین کورٹ کے آگے الیکشن کو آگے دیکھ جانا ہے تو کس طرح لیکن لیکن یاد رکھیے گا ابھی تو باقی جو پرٹیشنیں ہیں جس میں پورے کا پورا الیکشن کل ادم کرا ہونے والے پرٹیشنیں ابھی فائل ہو رہی ہیں یا ہو گئی ہیں اس کا مقصر یہ نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مان لی گئی ہیں اور صرف الیکشن دے کے باقی کچھ نہیں ہے مین جو آرڈر ہے اس پر سماعت ہونی ہے اس پر چیزیں ڈسکس ہوں گی ساری اور اس پر ابھی تو فلہار الیکشن جو چار میں جائج ہونا ہے وہ نہیں ہو سکے گا الیکشن اور تفصیلوں کے اوپر تفصیلی بات ہوگی کہ بلکل تفصیلی بات بھی ہوگی پیتالیس منٹ کا یہ وقفہ حضر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھی رہیے کیونکہ ابھی ہمارے نمائندے عمر حیاء جو کہ سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں اور ان کے ساتھ سینئے انکرپرسن سمی ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں ذرا ان کے پاس چلتے ہیں اور عمر سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے جی عمر بتائیے گا جی سمیہ بلکل جو سمات ہے اس میں پینتالیس منٹ کا ایک مرتبہ پھر وقفہ کر لیا گیا ہے دو پینتالیس پر یہ سمات شروع ہوئی تھی پندرہ منٹ سمات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسس عمر آتاب بندیال نے جو ہے یہ کہا کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں پرویج علائی ہیں ان کو طلب کیا جائے ان کا موقع بھی سنا جائے اور ان کو ان سے پوچھا جائے اور اب جو ہے ان کو لاہور ریجسٹری میں طلب کر لیا ہے سمیہ برائیم سینئر انکر پرسن اور تجریہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور کیونکہ یہ کوٹ روم میں موجود تھے ساری جو ججز کی باڈی لینگویج پی ٹی آئی کے جو وقلا کی باڈی لینگویج یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی ہے سمیہ سب کیا دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ آج کا کیا ہے یہ میں شروع میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ عمران خان کو اکیلے لڑنا پڑے گی آج اس وقت کمرہ عدالت میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا اور جو پی ٹی آئی کے قائدین تھے اور جو وقلا تھے وہ سارے اس وقت ششتر رہ گئے جب لاہور میں چودری پرویز علائی کے بیہاف پر ایک وکیل نے کہا کہ جی پرویز علائی صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ قبول ہے وہ ہی رہے ہیں ہمیں صرف تھوڑا سا ٹائم دے دیں وہ ہی رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہمیں ان کی وزارت اعلیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہاں پر جو وکیل جو بات رہتے تھے اور جو بریک سے پہلے چیف جسس صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیے کہ اس کو ہم جتنے دنوں کے لیے ہم ڈیلے کرتے ہیں تو وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے اور اب پھر کہا جسس عمرتہ بندیال نے کہ آرٹیکل ون تھرٹی آپ غور سے پڑھ لیں اس کے اندر اس کا حل موجود ہے لیکن اگر آپ کے امیدوار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں لیکن کیونکہ یہ وکیل صاحب نے زبانی بات کی تھی ریٹن بات نہیں تھی تو پھر یہ سجس کیا گیا کہ حمزہ شہباز کو اور پرویز علائی صاحب کو سن لیا جائے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ آئیں ان کو ان سے معلوم کر کے انہیں اگلے چار بجے سے پہلے کیونکہ جو سیشن ہے اس سے پہلے ان کی بات چیت ہم سن لیتے اور اگر ایمی کیبلی کچھ تیہ ہو جائے تو یہ بیسٹ ہے اوڈر وائز ہم دیں گے فیصلہ لیکن اجازو لیسن نے کہا جی اجسٹس اجازو لیسن ہے کہ آج تو انتخابات وہاں پر نہیں ہوں گے قائدہ ایوان کے آج جو چار بجے کا سیشن ہے اس میں جو پولنگ ہے یہ تو تیہ ہے کہ وہ نہیں ہوں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی اس کی کیا وجوہات ہیں کہ آج پرویز الائی صاحب نے یہ کہا کہ ان کو حمزہ شہباز قابل قبول ہے یہ بہت بڑا ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی جو جنگ ہے میں نے دیکھا اس وقت کہ جو ان کے جو وقلاں ہیں جو یہاں پر میری بات ہوئی یہاں پر اسد عمر صاحب ہیں بلکل ایک سپارٹ ان کا چہرہ تھا فواد چودری صاحب ہیں فیصل چودری صاحب وکیل ہیں اس کے علاوہ یہاں پر شبلی فراز ہیں ڈاکٹر باب روان ہیں کسی کو یہ علم نہیں تھا میں جو بات امپورٹنٹ کر رہا ہوں یہاں پر جو تحریک انصاف کے وکیل تھے ان کو یہ علم نہیں تھا کہ چودری پرویز الائی صاحب کا وکیل آ کے یہ کہے گا کہ جی مجھے پنجاب میں وزارت علیہ حمزہ شہباز کی قبول ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو بڑی ایک حیران کن بات ہے اور اس نے وہ جو سارا جو عدالت جس طرف جا رہی تھی کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ لیں جناب اگر آپ کا تو کینیڈیٹ کیونکہ باب روان صاحب نے کہا ہمیں یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے ہمیں یہ پوزیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے میں سبتین خان جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں میں انہیں ریپریزنٹ کر رہا ہوں تو عمر عطا بندیال صاحب نے کہا آپ کا امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ سب قبول ہے تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں برحال آج عدالت میں ابھی وہ کالز کر رہے ہیں کیونکہ ایک جو لیڈر میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلی مونس الائی سے بات ہوئی ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو پنجاب میں کیا ہو رہا ہے کہاں سے ایک بات میں آج اس بات پر کنونس ہوں کہ جو عمران خان نے یہ بات کہی کہ اب کبھی غلطی نہیں کروں گا اتحادیوں والی اور اکیلہ ہی لڑوں گا مجھے لگتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھی انہیں شارٹ کرنا پڑے گا یہ جو آج سرپرائز یہ کہنا اب چودری پرویزلائی کے وکیل کا یہ ایک بہت بڑا ایک ترننگ پوائنٹ ہے تو مجھے مجھے تو اس کی سمجھنے آئی کہ یہ کیا ہے یہ کچھ تاریں بھائی صاحب نے لینی ہیں لیکن یہاں سامی صاحب جو بابا ریوان ہے انہوں نے چوبیس گھنٹے کا عدالت سے مزید وقت مانگا ہے مولت مانگی ہے اب وہ تو انہوں نے کہا کہ ہم چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے تاریس جازوالحسن صاحب نے کہا کہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں دیں گے وہ کسی اور کنٹیکس میں بات ہو رہی تھی لیکن جو ترننگ پوائنٹ ہے اس وقت وہ یہ کہ پرویزلائی صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے حمزہ شہباز کی وزارت اللہ قبول ہے اب یہ ایک ایسی بات ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو یہاں پر کسی کو علم نہیں تھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی ان کی قانونی حکمت ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کو ڈچ کیا یا بٹرے کیا لیکن یہ اس پوزیشن سے ہٹ کے ہے جو یہاں پہ وکلا نے لی ہوئی تھی اور وکلا کو یہاں پر اور پی ٹی آئی قائدین جو یہاں پر تھے ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ پرویز چودری پرویز اللہی کا یہ بات کہے گا آکے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بونس سلائی سے بات ہوئی ہے تو اس نے تو کوئی اس قسم کی بات نہیں کی تو یہ ایک خبر ہے اسی مطالعہ کی خبر ہے میرے پاس جیسے سبی پرویز اللہی کی حمزہ شہباز کو وزیر علم ماننے کی خبر کی تردید سامنے آگئی ہے نیجی ٹی وی پر چلنے والی خبر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے ایسا کہنا ہے ترجمان کا یہ اہم خبر جہاں آپ تک پہنچ آ رہے ہیں کہ پرویز اللہی نے حمزہ شہباز کو وزیر علم ماننے کی خبر کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ خبر بے بنیاد ہے اور یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے تو عمر یہ خبر تھی اور ظاہرے بڑا ایک بریک روکا جا رہا تھا کہ اگر اس طرح کی بات کی گئی ہے تو بڑا ہی یہ خبر بن رہی تھی لیکن اب اس کی تردید کر دی ہے پرویز اللہی نے عمر جی سمی صاحب سمیہ نے مجھے بتایا کہ جو پرویز اللہی ہیں انہوں نے تردید کر دی ہے جی جی میرے پاس بھی یہ ٹیکسٹ آیا جس میں پرویز اللہی صاحب یہ کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی لیکن پھر یہ ان کے وکیل نے ایک بہت بہت غلط بیانی سے کام لیا ہے چودری پرویز اللہی صاحب شوڈ فائر دیٹ لوئر ان کے خلاف بار کانسل کو کہنا چاہیے کہ وہ قانونی کاروائی کریں کیونکہ اس وکیل نے ہم سب نے یہ سنا اور اس نے پورا عدالت کا محال تبدیل کر دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے نہیں بتا کہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی وکیل نے لیکن اب پرویز اللہی صاحب اگر ڈینائے کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بڑی اہم بات ہے عدالت میں تو یہ لگا کہ جیسے پرویز اللہی صاحب بلکل اپنی سائیڈ سوچ کر گئے ہیں کیونکہ ان کے وکیل نے یہ کہا کہ جی مجھے انسٹرکشن ہے چودری پرویز اللہی کی کہ جناب حمزہ شہباز کی وزارت اللہ ہمیں قبول ہے اب چوئی صاحب ڈینائے کر رہے ہیں بڑی زبردست بات ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ مونس اللہی سے بات ہوئی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو یہ لیکن میں آج جو امپریشن جو وہ یہ ہی تھا کہ خان کو شاید یہ لڑائی کے لیے لڑنا پڑے گی لیکن بہرحال وہ ساری چیزیں غلط ہیں جو ہم نے ابھی انیلیسز کیا اس لیے کہ پرویز اللہی صاحب اس کو ڈینائے کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی تو ابھی وہ اگلے آدھے گھنٹے میں عدالت لیکن ابھی جو بات کی کہ جو وکیل ہیں ان کو چودری پرویز اللہی کو ان کے خلاف ایکشن لینا ہوگا بار کاؤنسل کو لکھنا ہوگا اتنے سپریم کورٹ اتنی موازز عدالت کے سامنے اس وکیل نے جو ہے امتیاز صدیقی نے غلط بیانی کی نہیں نہیں امتیاز صدیقی نہیں تھے وہ ایک اور وکیل تھے امتیاز صدیقی صاحب تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور اس میں انہوں نے شاید یہی وجہ ہے کہ چیف جرسس عمر عطاب بندیال صاحب نے وکیل صاحب کی سٹیٹمنٹ پر یقین کر کے اس بیہاف پر کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ چودری پرویز علی صاحب اور حمزہ شہباز دونوں کو عدالت میں بلائے جائے اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان سے بات کی جائے اور اس کا کنسینسز کریئٹ کرنے کی کوشش کی جائے اگر نہیں تو پھر آرٹیکل ون تھرٹی کے تحت ہم فیصلہ سنا دیں گے آج الیکشن نہیں ہوگا یہ بات نظر آ رہی ہے اور اب چودری پرویز علی صاحب خود عدالت میں ہوں گے تو وکیل کے بیان کی وجہ سے جو غلط فہمی ہے وہ ساری کی ساری وہ خود دور کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگے کہ وکیل کے خلاف انہیں کاروائی کرنا پڑے گی بلکل جی وکیل کے خلاف کاروائی کیونکہ اب تین تالیس پہ جب سماعت دوبارہ شروع ہوگی تو حمزہ شہباز اور پرویز علی اس سماعت کے اندر موجود ہوں گے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا الیکشن پہ سوالیاں نشان کھڑے ہو چکے ہیں اور اب فیصلے کا انتظار ہے کہ معزز عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے جی اچھا عمر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے ابھی پیتالیس میں آیا ہے حمزہ شہباز کو بھی کہا گیا ہے پرویز علاہی کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی آج یہاں پہ پیش ہوں اور اپنے ظاہر موقف جو ہیں وہ دیں تو لگ رہا ہے کہ آج ہی فیصلہ آ پائے گا اور آج یہ فیصلہ کب تک آ سکتا ہے کتنی دیر یہ سماعت چل سکتی ہے دیکھیں جی اگر جو اس وقت سیچویشن ہے اس سیچویشن میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت جس انداز سے تیزی سے اس معاملے کو آگے کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ فیصلہ آج ہی اس حوالے سے متوقع سمی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آج ہی آج ہی آج ہی عدالت آج ہی فیصلہ کرنا چاہتی ہے چار بجے سے پہلے کرنا چاہتی ہے تھوڑا ٹائم دے گی اگر یہ ایمی کیبلی کسی آہ کیر ٹیکر سیٹ اپ پر راضی ہو گیا دونوں پارٹیاں تو ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے کہ حمزہ شہباز دینائے کریں گے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ بنے اور مجھے یہ لگتا ہے چودری پرویز علائی حمزہ شہباز کو دینائے کریں گے تو پھر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ ایمی کیبلی مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملہ یہ دونوں پارٹی ستہا کریں گی عدالت کو ہی فیصلہ دینا پڑے گا عدالت نے بار بار کہا ہے کہ وکیل تیاری کر کے آئے اور آرٹیکل ون تھرٹی بڑا لمبا ہے آرٹیکل اس کی بڑی پرویزنز ہیں آپ پڑھیں ان کو اور اس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا یہ بار بار کہہ رہے ہیں عمرتہ بندیال اب لٹسی کہ وہ کیا چیز ہے جس کے طرح اشارہ کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی کے وکلا اس چیز کو پانے میں یا اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں تو اب نہ ہو لیکن یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی آج ووٹ شاید نہ ہو بلکل جی آٹ شاید ووٹ نہ ہو کیونکہ ہم جب ڈھائی بجے لائف تھے تو سمی صاحب نے جب پہلا وقفہ ہوا تھا تو دوران ہی کہا تھا کہ آج جو ہے وہ ووٹنگ نہیں ہوگی اور یہ باقاعدہ طور پر جب ہم نے جسٹس اجادل احسن کے رباق سنے کہ انہوں نے بھی کہا کہ آج ووٹنگ نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک یقینی طور پر ایک واضح دلیل ہے کہ آج جو حمزہ شہباز کا جو دوبارہ وزیعالہ بننے کا خواب ہے وہ شاید پورا نہ ہو اور ایک اور بات یہ میں کہہ دوں کہ یہ جو ایک مت ہے آہ کہ عدالتیں جو ہیں وہ ایک خاص طرح کا انصاف کر رہی ہیں میں آج سپریم کورٹ میں دیکھا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ آیا یہ اس وقت میں آپ کو بتاؤں بلکل آہ بلا ججک میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آہ ججز جو ہیں بڑا انڈیپینڈنٹی سوچ رہے ہیں آئین اور قانون کے مطابق سوچ رہے ہیں اور یہ اس بات کی کوئی انہیں کیر نہیں ہے کہ کون سا فریق کیا کہے گا آہ دیار وہ ان کو صوبے کا بھی احساس ہے لیکن جو غیر قانونی چیزیں ہوئی ہیں ان کا بھی احساس ہے اب اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ پندورا باکس نہیں کھولنا چاہتے تھریڈ کو کہیں سے پکڑ کے ون بائی ون کر کے وہ کرنا چاہتے ہیں مسئلے کا حل لیکن جو ڈراما ہوا پہلے چودری پرویز علیہ صاحب کے اکھیل کی طرف سے پھر چودری صاحب نے ڈنائی کیا کہ کوئی میں نے حمزہ سے کیا حوالے سے نہیں کہا اب وہ خود آئیں گے کوٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان سامنے آئے گا ویری ویری ایونٹ فول ان انٹرسٹنگ ڈے ٹوڈے ہیر ان سپریم کوٹ آف پاکستان دیفنیٹلی جی سمائیہ جی ہاں بالکل امار آپ ساتھ ہیں ساتھی رہیے ہمارے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے